بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک لائیو ناظرین آج تین اہم جو ٹاپک سیون پر میں بات کروں گا اس میں سر فیرس جو اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے اس وقت ایک سازشی دور چل رہا ہے جس میں وزیراعظم اور فوج کے درمیان اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ لائی جا رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اس پر میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں دوسرا صدر مملکت نے نیب آرڈیننس پاس کر دیا اب اس نیب آرڈیننس کے مطالق بہت شور مچا ہوا ہے کہ جی عمران خان نے خود کو اور جو لوگ ان کی حکومت میں موجود ہیں انہیں این آر او دے دیا ہے کیا یہ بات درست ہے اور یہ نیب آرڈیننس کیا ہے اس پر آگے کیا تفصیل ہے اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں اور تیسرا ایک سوشل میڈیا کا آپ کو بتاتا ہے سوشل معاشرے کا اہم ایشو ایک اہم ٹاپک جو انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی تارک مسعود کے درمیان مناظرہ مذاکرہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس میں اصل میں کون بھاگ گیا میدان میں سے کون رک گیا کس کی جیت ہوئی کس کی ہار ہوئی یہ اصل میں معاملہ ہے کیا اس پر میں بات کرتا ہوں اور آخر میں جو سب سے اہم بات ہوا ہے وہ لاہور واقعہ جو ابھی ہوا اس میں ریمبو نامی جو مرکزی کردار سامنے آئے اس پر کچھ اہم معلومات میرے سامنے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں کسوروار کون ہے اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت اور فوج کے درمیان جو اختلافات کی خبریں ہیں اس پر اور سب سے پہلے تو یہ جانے کہ یہ خبریں کون لوگ جو ہے پھیلا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کینٹک اگر ایریے میں کر جائے نا شناحتی کارڈ کے برغیر تو انہیں اندر نہیں جانے دیا انہیں سارا دن دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ کوئی بڑا اپنا زمانتی لائے پھر اندر جانے دیں گے یہ وہ لوگ ہیں ان کی لیکن آپ باتیں سنیں تو وہ اس طرح خبریں دے رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ جس طرح کور کمانڈر میٹنگ میں موجود تھے عمران حان کے سیکرٹری سے ان کے تعلقات ہیں یہ ایسے باتیں ہوا میں مجھے سمجھ نہیں آتی یا وزیر کوئی دوست ہو کوئی موجود ہو سورس پھر تو ٹھیک ہے اب جو فوج عمران خان کو لائی کہ پہلے کہتے تھے جی فوج لائی ہے عمران خان کو اب کہہ رہے جی عمران خان فوج کو لائ رہے مطلب فوج اصل میں باس ہے اب کہتے ہیں جی عمران خان اصل میں باس ہے تو یہ ساری باتیں کنفیوزن کے لئے پھیلائی جاری ہیں اصل بات ہے کیا اس وقت عمران خان اور فوج ایک بہت بڑی گیم کھیلے یہ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں مسائل ہیں یہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں پوری دنیا کے تقریباً وزرائے خارجہ پاکستان آئے پہلے کبھی نہیں آئے تھے ہر دوسرے ہفتے دنیا میں ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھیں بارہ اکتوبر کو موسکو میں جو جی ٹوئنٹی کی ایک بڑی کانفرنس ہے وہ آپ دیکھ لی جگہ سارے لوگ اس میں آ رہے ہیں سارے بڑے مالک کل امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان آئی اور آپ کو پتہ جسے لینے کے لئے وزارت خارجہ کے چھوٹا سا افسروں نے بھیجا معاملات بڑی تلخ صورتحال میں چل رہے ہیں یہ بیانات ہیں یہ خبریں ہیں ساری جو انٹرنیشنل آ رہی ہیں پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ لوگ پاکستان کے پر پریشر بڑھاتے ہیں یہ تو پاکستان کہتا ہے کہ آپ فوج کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں وزیراعظم کے پاس جائیں اور جب یہ لوگ وزیراعظم کے پاس جاتے ہیں تو وزیراعظم اسے کہتے ہیں آپ فوج کے پاس جائیں پتلا ہے ایک گوڈ کعپ ایک بیڈ کعپ کی جو پولیسی ہے وہ پاکستان ایک بڑی بہترین ذہانت سے کام ہو رہا ہے یعنی سامنے آنے بھی نہیں اور صاف چھپنا بھی نہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں مجبورا نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں جنرل فیض کے حوالے سے جو بات ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی گبرائے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا معاملہ بہت تاگے چلا گیا تھا باوجود اس کے کہ دیکھیں پلوسی ملک میں دنیا بھر کے افسران آتے لے لیکن شور نہیں مچا جنرل فیض جاتے گئے وہاں لوگوں سے حضم نہیں ہوا معاملات کو اب حل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انہیں وقتی طور پر منظر عام سے ہٹا لیا جائے بڑا اچھا طریقہ بڑا اچھا منصفانہ فیصلہ بہترین اس ماحول میں بلکل اسی جنرل فیض کا معاملہ بھی یہی ہے اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں جتنی مرضی مشکلیں آتے ہیں جتنی مرضی یہ شکلیں بدلتے رہے ہیں لیکن اصل میں سپاہی سے لے کر جرنیل تک بہترین منجے ہوئے پروفیشنل ادارہ ہے یہ باکستان کل میں نے یوٹیوب پر ایک وی لاغ کیا وہ ذرا سن لیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس سیٹ پر کس عوضے پر موڑ ذرا دیکھیں امریکی کیا کہہ رہے ہیں آپ خود وہ میرا کل کا وی لاغ دیکھیں آپ کی یقین کریں آنکھیں کھل جائیں جو لوگوں سمجھ نہیں آ رہی عمران خان کی جہاں تک بات ہے تو یاد کریں بیس سال پہلے جب ایک بدمست ہاتھی ایک پڑوسی ملک میں جا چاڑ دوڑا تھا بیس سال رہا وہاں تو وزیراعظم نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی عمران خان نے کہ اس کا فوجی آل گوئی نہیں ہے سب لوگوں نے بڑا مزاق اڑایا جی کہ جی وہ اب وہ سبھی لوگ کان پکڑ کر خود کہہ رہے ہیں کہ واقعی وزیراعظم اس وقت ٹھیک کہتا رہی عمران خان بکل ٹھیک کہتا رہی اور پھر پارلیمنٹ میں بھی جب مشرف صاحب کا دور تھا تو وزیراعظم نے کہا کہ طاقت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اندرونے پاکستان میں تو پارلیمنٹ میں بڑا مزاق اڑایا گا پھر جب عاصف زرداری کا دور آیا اور اڑنے والے پرندے آ کر آپ کو پتا ہے ہمارے ملک پر نقصان پہنچاتے دیں اس کے خلاب عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا سیاسی طور پر سب بڑا ہن سے مزاق اڑانے لگے یہ کھلاری ہے یہ اناڑی ہے یہ انکل صام کو کون روک سکتا ہے کسی کی احمد ہے آپ ایک پرندہ روکیں گے بڑا پرندہ روکیں اسے گرگرائیں گے اسے بڑا پرندہ آ جائے گا تو مشرف صاحب سے لے کر پھر گلانی تاک اور زرداری سے لے کر نواز شریف تاک سب کو عمران خان نے سمجھایا کہ برابری کے تعلقات قائم کرو یہ لوگ آگے سے کہتے تھے اوہ کرکٹر ہے جذباتی ہو گیا ہے اور پھر جب یہ اپوزیشن میں عمران خان تھا تو اس نے سپلائی لائن روک دی تھی وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا نے دیکھا اور اب دیکھیں دوہزار اٹھانہ اگست میں آخری پرندے نے حملہ کیا تھا اس کے بعد جب سے حکومت قائم ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ باہر سے آگر کوئی ایسے کام کر سکے ماضی میں وہ اپنا بات تک گز جاتے تھے اب دیکھیں جب حکومت قائم ہو گی ہے تو عمران خان نے absolutely not کہہ کے اپنی اس بات کو جو وہ کہتے رہے ثابت بھی کیا اب ملک میں دیکھیں خصوصی قومی سلامتی کے اہم جلاس کی صدارت بھی عمران خان کر رہے ہیں اور باہر بھی وہی کر رہے ہیں ماضی میں پاگل خان جذباتی خان کریکٹر خان یہ مختلف قسم کے القابات دینے والے آج امریکہ کی سینٹ میں انکل سام کی سینٹ میں باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے اب بات کرتے ہیں نیب آرڈیننس کی جو پوزیشن ان کے جو حمایتی صحافتی پورا ایک برگیڈ ہے انہوں نے براہ شور مچھایا جی کہ عمران خان نے خود کو اور اپنے آپ کو نرو دے دی ہے یہ نیب کا معاملہ اصل میں ہے کیا اس پر میں وہ بات کرتا ہوں جو ہر بندے کو سمجھ آجے اس آرڈیننس میں تبدیلی ہو رہی ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے مطلب جو جن کے پاس احدے ہیں ان کے علاوہ بڑا شور بھی مچا ہے کیونکہ مریم نواز نے ابھی مارخور کے چیف پر جو الزامات لگائے تو اس لیے اب لوگ ڈر کر ان پر سے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں بلکل غلط بات نیب آرڈیننس میں واقعی عام لوگ اور بزنسمنٹ لوگوں کو نیب سے اب کوئی خطرہ نہیں لیکن مریم نواز صاحبہ اور حسین نواز چونکہ اس پبلک آفس ہولڈر یعنی نواز شیف صاحب جو سابق تین دفعہ پرائیم نیسٹر ہیں ان کی سگی اولاد ہیں اور اگر سگی اولاد اپنے پبلک آفس ہولڈر والد سے بلکل طور پر فاننشلی آزاد ہو جائیں تو وہ اس کی کفالت مدد نہ کر رہے ہیں تو اور یہ منی ٹریل اس کی نہ دے سکنے اپنے ایسٹس کی تو پھر پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ یہ بھی آئیں گے یہ نیب کے قانون میں پہلے سے موجود ہے ملک افسر کی جو اولاد ہیں رشتدار ہے قریبی عزیز ہیں اس کے جو نوکر چاکر ہیں یہ سب لوگ ان میں سے جس کسی نے بھی نہ جائے اس طریقے سے جو مال بنایا ہوا ہے چاہے اس کا خاندانی خونی رشتہ ہو یا نہ ہو یہ لوگ پکڑ میں آئیں گے اسی لئے جو لوگ اس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کیس ختم ہو جائیں گے میری طرح سے انہیں معذرت ہے پہلے ایڈوانس نیب کو جو نیا قانون ہے کافی بڑا مدل کمپریینسف ہے میں صرف آپ کو چند اہم باتیں بتا دیتا ہوں کہ سرکاری ملازم اکثر ایسے فیصلے کرتے ہیں جن میں اس بھی بدنیت ہی نہیں ہوتی لیکن اس فیصلے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے اب ڈاکٹر زفر مرزا کی کیس یاد ہوگا بڑا بہترین قسم کا بندہ جس کو یونائٹڈ نیشن نے رکھا ہوا وہ باگے دنوں میں اس نے امرجنسی کی دنوں میں تمام چیزیں خود ہی خرید لیں جلدی سے اجازت نہیں لی اب ایسے شخص کو جو انسانی جان بچانے کے لئے ایسے عمل کرے اس پر نیب کا قانون نہیں لگنا چاہتا کیونکہ نہیں ہے ٹھیک تھی کہ لوگ بچ سکیں لیکن فیصلہ چونکہ نہیں تھا اس لئے وہ پکڑ میں آ گیا اب پارلیمنٹ میں تمام فیصلے ہوں گے نیب کا دارہ اختیار ختم کیا جا رہا ہے چیئر میں نیب کو لگانے کا جو طریقہ کار وزیراعظم صدر اور اپوزیشن لیڈر یہ تین مل کر کریں گے اور اگر ہٹانا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فورم ہے وہاں پر کیس جائے گا وہاں سے انہیں ہٹایا جائے گا نیب جو کورٹ ہے ان کو اب زمانت اور کینسل کرنے کے اختیار ہے وہ بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ دیکھیں کیونکہ ماضی میں گواہان پر جڑا کرنی بیانات کے لیے جدید طریقے کے لیے ویڈیو کالز وغیرہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا اس کی بھی جہزت دی ہے اگر چیرمن نیب کوئی کیس بنائے تو وہ پہلے اسے جو اٹونی جنرل پاکستان ان کے ساتھ مشاورت کرنی پڑے گی وہ نیب کی عدالت میں جو جاج ہوگا اس کی تائیناتی تین سال اور ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے کیونکہ پہلے ٹرانسفر نہیں ہو جاتی یہ آپ کو پتہ ہے سب سے اہم بات جو اس میں مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ جو لوگ پیسے باہر دے لیتے دے کر آدھے جان چھڑا لیتے تھے تاثر آپ کی چوری کی ہے تاثر اپلی بارگن کریں اب آپ ختم اب وہ سب لوگ مجرم تصور کیے جائیں پاکستان میں کرپشن کو پکڑنے کے لیے آپ کو پتہ نیب ہے ایف آئی اے ہے ایف بی آر ہے فنانشل مارکٹنگ کے یونٹ ہے ایسٹ ریکوری یونٹ بنا ہوا ہے ایون انٹی کرپشن پاکستان کے ادار ہے تو اتنے زیادہ ادارے انہیں کے باوجود کرپشن کیوں نہیں پکڑی جاتی اسی وجہ سے تو یہ جو سارے کیسز بار بار نیب میں جاتے ہیں کیونکہ نیب کے پاس اتنا زیادہ برڈر ہے کہ نیب یہ سارے کیسز کھولنے کے لیے ان کو پتہ نہیں کتنے سالہ سال لگ جائیں گے بلکل جس طرح ہماری عدالتوں کا حال ہے تو یہ بڑا زبردست آرڈیجنس بڑے ٹائم پر آیا ہے اس قانون کو ٹھیک کرنے کو اور یہی وہ اصلاحات ہیں جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ پولیس میں بھی ہونی چاہیئے ہر طبقے بھی ہونی چاہیئے تو نیب سے سٹارٹ بڑا اچھا سٹارٹ ہے اچھا تیسرے اہم سوشل ایشو انجینئر علی مرزا اور مفتی ایمن وسود دونوں کے ملینز میں فالورز ہیں لوگوں تک باتیں بھی اچھی پہنچاتے ہیں لیکن اب دونوں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے مناظرہ اپنے علم کی طاقت مطلب اس کا آسان حال تو یہ ہے دیکھیں آپ اپنے اپنے انداز میں جو آپ کو مناسب لگتا ہے اپنی ریسرچ کے حساب سے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں پڑھائیں اچھی بات ہے لیکن ویوز کے چکر میں لائکس کے چکر میں اور ڈالرز کے چکر میں یوٹیوب میں بڑا پیسہ ہے اور شورت ہے اور بعض اگر صرف انا کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے مناظرے کریں تو دیکھیں جو غلط ثابت ہوگا کیا وہ مان لے گا وہ کبھی بھی نہیں مانے گا یا اس کے فالور جو غلط سمجھ کر چھوڑ دیں گے ایسا بھی نہیں ہوگا میاں نواشیف صاحب چھوڑ کئی دفعہ ثابت ہوئے لوگ چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑ دے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے ایسے میں نفاق پیدا کرنا لوگوں کو تقسیم کرنا معاملات کو غلط طرف لے کے جانا یہ بڑا غلط ہے ماضی میں میں آپ کو حلاقو خان کے دور کا ایک واقعہ سنا سکتا ہوں بغداد میں ساحل سمندر میں بغداد اس وقت چھوٹے چھوٹے کہفے گلی محلوں میں سریعام چوکوں میں ایسے علماء کے مذاکرے مناظرے ہوا کرتے تھے مقصد یہی ہوتا تھا ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے دین کی نالج نہیں ورنہ بغداد کی لائبریلی دنیا کے بڑی شاندار لائبریلی لیکن جب حلاقو خان کی فوج بغداد میں داخل ہوئی تو فوج کے لوگ بھی وہاں بیٹھ کے مناظرہ سننے جاتے تھے بڑے ان کی ایک دوسرے غلط ثابت کرنے کے لیے کس کا مسئلہ درست ہے کس کا مسئلہ سارے لگے رہے تھے اس کے بعد جو ہوا وہ جو سائر ان کے تھے وہ میلوں میل دور سے نظر آتے تھے تو قوم کو دیکھیں مناظرے مذاکرے جھوٹ سچ اس طرف ہم اپنی طرف نہ لگائیں اپنی علم کے مطابق سمجھ کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق تحقیق کے مطابق لوگوں کو اچھا راستہ بتائیں اللہ کے دین کی طرف جانے کے بہت سے راستے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا فقہ کون سا مسئلہ کون سا قبیلہ کون سا جنت میں جائے گا کون سا انسان یہ سارے راستے اللہ کے دین کی طرف جاتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے انداز ہے دون سب اللہ کو رہے ہیں تو اس لئے اپنی دنیا میں معاملات کو بہتر کریں ان لوگوں کو مطلب یہ دوسروں کو نہ چھیڑیں آپ کے وہ کیا کرے ہیں اب اپنا نہ چھوڑیں اپنے اس میں بہتری لائیں امن اور اتمنان سے دیکھیں دیکھیں انیس سو اٹھاسی سے اب تک پاکستان نے اس طرح کی بڑے معاملات دیکھیں ہم لوگوں نے بڑا نقصان اٹھایا یقین کریں پاکستان کی اب بنگلہ دیش میں دیکھ لیں دنیا کے اور ملکوں میں دیکھ کر ہی نہیں آتا اس طرح اب میں لاہور واقعے پر کچھ بات جلدی سے کر دوں ریمبو نامی یہ شخص اور ہمارے میڈیا کے وہ تمام لوگ اس معاملے کو لے کر بڑے جذباتی ہو گئے تھے کوئی اس کی تعیید کر رہا تھا کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا کوئی اس کی تنقید کر رہا تھا اتنا آگے لوگ نکل گئے نا تو ان معاملات پر اب جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو معاملات اب سم نے آیا وہ پکڑا گیا بندہ تو ریمبو ایک دلال آدمی تھا اس نے اس خاتون کو ہوتل میں لے کر جاتا تھا یہ اور پھر اپنی ان کی پبلسیٹی کرنے کے لئے مشہوری کے لئے یا ٹک ٹاک وغیرہ کو استعمال کرتے تھے اصل میں یہ شخص جو ہے یہ خواتین کو سپلائی کرتا تھا اس کے گینگ کے دس سے بارہ لوگ جن میں لڑکیاں بھی شامل ہیں اب یہ پورا گینگ جو ہے پولیس پکڑنے کے لئے لگی ہوئی ہے اور اس میں سے بہت سے فرار بھی ہے اور ان کا طریقہ باردات یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی خاتون جیسے گلی محلے میں یا علاقے میں ان کو پتا چلتا تھا کہ کسی خاتون کو اگر شوک ہے انسٹاگرام وغیرہ پر اپنی تصویریں یہ اس سے رابطہ کرتے تھے رابطہ کر کے انہیں بتایا کرتے تھے کہ ہم آپ کی جو ہے وہ بنا کے ویڈیوز اس طرح اس کو منیٹائز کریں گے اور وہاں سے ہمیں جو ہے پیسے آئیں گے اس پیسوں میں سے ہم آدھے آدھے آپس میں بانٹ لیا کریں گے اس انداز میں انہوں نے یہ گروپ جو تھا پورا گروہ اردگرد علاقوں میں پورے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے جہاں انہیں پتا چلتا تھا آپ دیکھیں فیس بک کو بہت سی ایڈیز بنی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ بہت سرے لوگ ہیں اس طرح ٹویٹر پہ بہت سرے ہیں تو ان آئیڈیز کو یہ کانٹیک کرتے تھے ٹویٹر کا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں آخر میں ایک واقعہ اس طرح کا تو یہ ان لوگوں سے رابطہ کر کے ان سے بتاتے تھے ان خواتین کو بعد میں ان خواتین کو شہرت کے چکر میں سستی شہرت دولت کے چکر میں بعض وقت کچھ حالات کے ہاتھوں مجبور لوگ بھی ان کے ہاتھوں لگ جاتے تھے اور اس طرح کے بہت سے گروز اب سامنے آ رہے ہیں پھر یہ ان لوگوں کو ہوتلز میں ان جگہ پر سپلائی کرتے تھے سپلائی کرنے سے پھر ان کو جو پیسے ملتے تھے وہاں سے جو کمائی ہوتی تھی یہ کمائی آپس میں بانٹتے تھے اب اس دوران ان کی بہت سی ایسی ان خواتین کی یہ بنا لیا کرتے تھے ویڈیوز گئر ابھی تو ویڈیوز بنانے کے دوران پھر بعد میں جب یہ پیسوں پر ان کے لیندن کا مسئلہ بنتا تھا یہ جو کہہ نہیں ہے بارہ لاکھ روپے تو وہ بارہ لاکھ روپے اسی معیدے میں کسی کے اگر دو لاکھ روپے بنتا تھا یا تین لاکھ بنتا تھا تو اس میں حصہ لیا کرتے تھے اب چونکہ حصہ بانٹنے میں ان کے مسائل شروع ہوئے اور پھر وہ جو معاملہ ہوا لاہور والا جو کہ بڑا انتہائی غلط معاملہ ہے کیونکہ جو بھی ہیں انسان یہ تو کسی صورت میں اس کی تعاید نہیں کی جا سکتی اس معاملے پر ان لوگوں نے پھر اسے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ اس میں سے زیادہ سے زیادہ پیسہ کم رہا جا سکے اب وہ بات زیادہ آگے بڑھ گی معاملات آگے خراب ہونا شروع ہو گئے اور لڑکیوں نے بھی رابطہ شروع کر دیا تو پھر یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوا اور اب دیکھیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ٹی وی پر آگے جس طرح وہ بات کہ رہے ہوتے ہیں وہ سارے معاملات عام شریف لوگ تو ایسی حرکت سوچ بھی نہیں سکتے اب ان میں جو بہت سے شریف زادی ہیں بہت سے ایسے شریف بچے بچیاں بھی خام خوابیچ میں جو آ رہے ہیں تو ان سب لوگوں کو ایک سوچ بچار کرنے چاہیے اور حکومت کو چاہیے میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پر کچھ گائیڈ لائنز بنا دیں کہ تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ضرور کریں لیکن انٹرٹینمنٹ کا ایک طریقہ کار ایک سسٹم ایسا بنانا چاہیے اس پر لوگوں کو اس انداز میں لوگ اپنے مرضی سے جو مرضی کریں لیکن اس کا طریقہ کار یہ ریمبو جیسے لوگ جو ہیں وہ نہ اٹھا سکیں فائدہ نہ اٹھا سکیں اب یہ گرفتار ہے اور بہت سے ان کے پاس وہ ویڈیوز نکل رہی ہیں بہت سے ایسی ویڈیوز ان کے پاس بہت سے کال مجھے بتا رہے تھے لاہور سے میرے ایک بڑے اچھے دوست کہ ان کے پاس ایک پورا سٹاک ہے ویڈیوز کا اچھے یہ وہ سٹاک نہیں ہے جو مریم صفدر صاحبہ کے پاس وہ ان کے پاس جو سٹاک ہے وہ سیاسی سٹاک ہے یہ جو سٹاک ہے ان کا اہم لوگوں کا سٹاک ہے لیکن اس میں پر ٹک ٹاکٹر وغیرہ بہت سارے شامل تو یہ ایک بڑا غلط کام ہے اس پہ یہاں پہ تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا اس پہ میں نے کہا آپ کے سامنے ذکر ٹوٹر پہ بھی ایک دیکھیں ویریفائی ٹک کے لیے بہت سی خواتین کو اکثر ہٹلز میں بلایا جاتا تھا کہ آپ آپ کی مدد کر دیتے ہیں آپ ہمارے چینل سے وابستہ ہو جائیں تو بہت سی لڑکیاں اس چکر میں گئیں بھی تو میرا یہی مشورہ ہے دیکھیں شورت کی چکر میں اس طرح نہ پھیلیں آپ اپنے کام پہ توجہ دیں فوکس کریں اپنے پروفیشن پر دیں اس پہ منت کریں ریسرچ کریں اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کا نام خود بخود بن جاتا ہے لوگ آپ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں آپ حق بات کریں سچ بات کریں صاف بات کریں اپنے دل کی بات کریں تحقیق کریں ریسرچ کریں باقی چیزیں ہیں آپ کو پتہ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں یہ کونسی صدا رہنے والی چیزیں ہیں صدا آپ کی عزت رہتی ہے اپنے خاندان اس کو نام اس کو مت بھولے اور یہ جو ہمارے علماء ہیں ان کا کام یہی ہے مناظرے کی بجائے ان کی کردار سازی کریں ویڈیو لمبی ہوگی ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کومنٹس کا اور دیکھنے کا انشاءاللہ اگر ہی ویڈیو تک لیمجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ